ایک سکس کا رشتہ ایک عالیمہ عورت سے تے کر دیا گیا بات آگے بڑھائی گئی اور اس کا نکاہ بھی کر دیا گیا نکاہ ہونے کے کچھ وقت بعد اس عورت نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا کہ آج سے ہم لوگ سریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اپنی بیوی کی ایسی بات سن کر وہ سکس بہت ہی خوص ہوا اور سوچا کہ اب اس کی باقی زندگی اس کی بیوی کی برکت سے سریعت کے مطابق گزرے گی اسی طرح کئی دن بھید گئے ایک دن اس کی بیوی نے اپنے سوہر سے کہا دیکھو ہم نے اپنے گھر میں سریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس اور سسور کی خدمت کرنا واضب نہیں ہے اور سریعت کے مطابق سوہر کو اپنی بیوی کے لیے ایک الگ گھر کا انتظام کرنا ہوتا ہے لہٰذا آپ میرے لیے ایک الگ گھر لے لیجئے یہ سن کر وہ آدمی بہت ہی زیادہ پریسان ہوا اس نے سوچا کہ ایک الگ گھر لینا اس کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں لیکن اس کے بڑے ماباپ کا کیا ہوگا اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کون کرے گا اپنی اسی پریسانی میں مبتلا ہو کر وہ محلے کے مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کے پاس پیس کیا یہ ساری باتیں سن کر بعد میں مفتی صاحب نے یہ بتایا بھائی تمہاری بیوی بات تو ٹھیک کر رہی ہے یہ سن کر وہ آدمی گھسا ہوا اور مفتی صاحب سے گھسے میں کہنے لگا میں آپ کے پاس اپنے مسئلے کا حل لینے آیا ہوں نہ کی کوئی فتوہ مفتی صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے ایک طریقہ ہے اپنی بیوی سے کہو کہ سریعت کے مطابق میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں میں اور وہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے اور ان کی خدمت بھی کرے گے میں تمہارے لیے ایک الگ گھر لے رہا ہوں تم وہیں رہنا مفتی صاحب کی بتائی ہوئی ترقیب اس سخص نے اپنے دماغ میں بٹھا لی اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے وہی بات بولی جیسے ہی اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی دفع کرو دوسری سادی کو میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے ماں باپ میرے بھی ماں باپ ہے اور ان کی خدمت کرنا اقرار مسلم بھی ہے اس واقعے سے ہمیں بہت سی نصیحتیں ملتی ہے دوستو اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے موسیقی